دوستو آج ہم بات کریں گے کونسٹیپیشن یعنی کبج کے بارے میں دوستو کبج کی سمسیاں آج کل اتنی کومن ہیں کہ ہر دوسرا تیسرا ویکتی کبج کی سمسیاں سے جونج رہا ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کو تو کبج کے بارے میں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کو کبج ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو کبج کے ساتھ ساتھ میں اور بھی دوسری گمبیر بیماریاں ہونے لگتی ہیں کئی لوگ تو دس دس بیس بیس سالوں سے کبج سے پیڑیت ہوتے ہیں یہ ویڈیو کبج کے بارے میں موسٹ ڈیٹیل ویڈیو ہونے والا ہے جس میں ہم باریکی سے کبج کے لکشن کارن اور علاج کے بارے میں سمجھیں گے اور اس ویڈیو میں میں میرا پرسنل انبھو بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کیونکہ میں بھی کبج کی سمسیاں سے پیڑیت تھا تو سب سے پہلے ہم کبج کے لکشنوں کی بات کرتے ہیں دوستو اگر آپ کا پیٹ ڈیلی صاف نہیں ہوتا ہے نورملی آپ کا پیٹ چوبیس گھنٹے میں ایک بار کھل کر صاف ہونا چاہیے کئی لوگوں کو تو سفتہ میں صرف ایک یا دو بار ہی مل تیاک پاتے ہیں مل کو بہار نکالنے میں کٹھنائی اور بہت زیادہ درد ہوتا ہے کافی زیادہ سمجھ لگ جاتا ہے مل بہار نکالنے کے لیے دباؤ پریشر ڈالنا پڑتا ہے پیٹ کا پوری طرح سے کھالی نہ ہونا جس کی وجہ سے دوسری سمجھ سائے ہونے لگتی ہے جیسے دن بھر کام میں من نہیں لگتا ہے سردرد رہتا ہے اور میرے پرسنل انبھو سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو ڈپریشن جیسی سمجھ سائے پیدا ہونے لگتی ہے پیٹ میں گیز بننے لگتی ہے سوجن اور فلاو محسوس ہوتا ہے مل سوکھا اور بہت زیادہ کٹھور ہو جاتا ہے جسے مل تیاغنے میں لمبا سمجھ لگتا ہے جی مچلنا اور بھوک میں کمی بھی کبج کا ایک لکشن ہے اور مل تیاغنے کے لیے آپ کو لگزیٹیو پلز تک لینے کی ضرورت پڑتی ہے اچھا دوستو آپ اپنے سٹول یا مل کو دیکھ کے کیسے پہچانو گے کیا آپ کو کبج ہے یا پھر نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر کس اسٹیج میں ہے دوستو اگر آپ کو ایسے گاٹھے دار ٹکڑوں ٹکڑوں میں مل نکلتا ہے تو اسے سیوئر کانسٹیپیشن کہا جاتا ہے یعنی آپ کو بھیانک کبج ہے اور اگر آپ کا مل گاٹھے دار اور ہلکا گلہ دکھائی دیتا ہے تو ایک کانسٹیپیشن کی پہلی سٹیج ہوتی ہے یعنی آپ کو مائلڈ کانسٹیپیشن ہے ہلکی کانسٹیپیشن ہے اگر آپ کا مل اس طرح کا دکھائی دیتا ہے جو دیکھنے میں تو نورمل لگتا ہے لیکن اس میں درارے ہوتی ہے تو ایک کبج کے سرواتی لکشن ہمیں دیتا ہے دوستو نورمل اور ہلدی سٹول آپ کو اس طرح کا دکھائی دیتا ہے جو سموتھ بیلناکار اور بلکل ساپ کی طرح دکھائی دیتا ہے آپ ان چاروں طرح کے سٹول کو دیکھ کر پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کو کانسٹیپیشن ہے یا پھر نہیں ہے اور ہے تو کون سی سٹیج میں ہے اب ہم سمجھتے ہیں کانسٹیپیشن ہونے کے قارن یا پھر مل ہارڈ ہونے کے قارن کو پہلا قارن ہے پانی کی کمی پانی کم پینا دوسرا آپ کے ڈائٹ کا خراب ہونا تیسرا فیزیکل ایکٹیوٹیز کا کم ہونا یا پھر فیزیکل ایکٹیوٹیز نہ کرنا چوتھا بڑھتی عمر بھی کانسٹیپیشن کا ایک قارن ہو سکتا ہے سیویر کانسٹیپیشن کا قارن ہو سکتا ہے آپ کے آتوں کا صحیح سے کام نہ کرنا یعنی آتوں کے مومنٹ میں کمی ہونا جس سے فوڈ آگے بڑھتا ہے تو اگر آپ کے آتوں کا مومنٹ ختم ہو جاتا ہے تب بھی آپ کا فوڈ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے انٹا ایسٹ کی ٹیبلیٹ کا زیادہ اپیوک کرنے سے بھی کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے زیادہ تر لوگ انٹا ایسٹ لیتے ہیں اسپیشلی صبح کے ٹائم جس سے پیٹ کا ایسٹ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے جس سے آپ کا فوڈ نہیں پچ پاتا ہے اور ادھ پچ آپ ہو جان پھر کانسٹیپیشن پیدا کرتا ہے کچھ بیماریوں کی وجہ سے بھی ملٹھوس ہو جاتا ہے جیسے نروس ڈیسورڈرز ڈیپریشن تھائیرائٹ میں بھی کبج کی سمسیہ دیکھی جاتی ہے ڈائیبیٹیز تو ان بیماریوں میں کانسٹیپیشن کی سمسیہ دیکھی جاتی ہے کچھ نیوٹریشنز کی کمی کی وجہ سے بھی کبج ہو جاتا ہے جیسے ویٹامین بی ون پوٹیشیم ویٹامین بی ٹویل پرو بائیٹکس زنک ویٹامین سی فائیبر ویٹامین ڈ ان کی کمی سے بھی کانسٹیپیشن کی سمسیہ عام طور پر دیکھی جاتی ہے کانسٹیپیشن کے ساتھ ساتھ میں کچھ دوسری گمبیر بیماریاں جڑی ہوتی ہے جیسے بواسیر ہیمرویٹ جب آپ سٹول پاس کرنے کے لیے جور لگاتے ہیں تو آتوں کی جو نسے ہیں وہ پریشر سے فول جاتی ہے جس سے مسے بن جاتے ہیں کٹھور مل ہونے سے اینل ایریا چھل جاتا ہے سیوئر کانسٹیپیشن لمبے سمیتہ کگر رہی تو آتوں کا کینسر بھی ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ سے بدبودار گیسس نکلنے لگتی ہے ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہونے لگتی ہے تو یہ کچھ سمسیہ کبج کے ساتھ میں دیکھنے کو ملتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کانسٹیپیشن کے علاج کی آپ اس کو گھرلو اپائے سے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے ادھک سے ادھک پانی پینا ہے اگر آپ گرم پانی پیتے ہیں تو اور اچھا ہے بھوجن کے دوران پانی نہ پیئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھوجن ہے وہ اچھے سے ڈائجسٹ ہو پاتا ہے ورنہ آپ کا بھوجن ادھ پچا رہتا ہے اور ادھ پچا بھوجن کانسٹیپیشن پیدا کرتا ہے بھوجن کے ساتھ میں آپ ڈیفرنڈ ویجیٹیبلز کا سلاد بھی یوز کریں بکوز سلاد میں فائبر اچھی ماترہ میں ہوتا ہے تو ایک کانسٹیپیشن سے آپ کو بچاتا ہے میدے والی چیزوں سے آپ بچیں فاسٹ فوڈ، جنگ فوڈ، پروسس فوڈ ان سے بھی آپ بچیں اگر یہ سمپل چنجس آپ اپنی دن چریہ میں کرتے ہیں تو آپ کافی حد تک کبج کو کنٹرول میں کر لوگے اب ہم بات کرتے ہیں سیویئر کانسٹیپیشن کے علاج کے بارے میں اگر آپ اوپر بتائی سبھی چیزیں کر چکے ہیں پھر بھی آپ کی کبج ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سیویئر کانسٹیپیشن ہو چکی ہے یعنی کانسٹیپیشن جو ہے وہ لاسٹ سٹیج میں آ چکی ہے خطرناک استدی میں آ چکی ہے تو دوستو سیویئر کانسٹیپیشن کا قارن ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو آتے ہیں وہ سست پڑ گئی ہو یہ ہمارے شریر میں ویٹامین بی ون کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری آتے اپنے آپ مومنٹ کرتی ہے جو آٹونومک نروس سسٹم دوارہ کنٹرول کیا جاتا ہے اس آٹونومک نروس سسٹم کو ایک نیورو ٹرانسمیٹر کی آوشکتہ ہوتی ہے جو کہ ہمارے برین تک سگنل بھیجتا ہے کہ کب ہمیں آتوں کا مومنٹ سٹارٹ کرنا ہے اور کب آتوں کے مومنٹ کو بند کرنا ہے اور اس نیورو ٹرانسمیٹر کا نام ہے ایسیٹائل کولین اس نیورو ٹرانسمیٹر ایسیٹائل کولین کے پروڈکشن کے لیے ویٹامین بی ون کی آوشکتہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے آتوں کے پیرسٹالسس مومنٹ کو بڑھاتا ہے تو ویٹامین بی ون جن چیزوں میں زیادہ ہے اس کو آپ زیادہ کھاؤ آپ ویٹامین بی ون کا سپلیمنٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ پوٹیشم بھی آتوں کے مومنٹ کو بڑھاتا ہے اس لئے جن چیزوں میں پوٹیشم زیادہ ہے ان کو آپ کھاؤ جیسے کیلہ ہو گیا سویٹ پوٹیٹوز ہو گئی گرین ویجیٹیبلز ہو گئی ان کا آپ زیادہ اپیوگ کریں اگلا ہے پرو بارٹکس دوستو پرو بارٹکس ہماری آتوں میں اپستیت ہیلدی بیکٹریا کو کہا جاتا ہے جب ہمارا مل چھوٹی آت میں سے بڑی آت میں جاتا ہے تو بڑی آت کا کام ہوتا ہے پانی کو ایبزورپ کرنا تو بڑی آت میں سے پانی جب ایبزورپ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے مل بہت زیادہ ٹھوس ہو جاتا ہے کئی لوگوں کو جب کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو ان کی بڑی آت میں جو مل ہوتا ہے اس میں سے پانی پوری طرح سے ایبزورپ ہو جاتا ہے جس سے مل اور زیادہ ٹھوس ہو جاتا ہے تو اگر آپ کی بڑی آت میں پرو بارٹکس یعنی ہیلدی بیکٹریا ہوں گے تو وہ بیکٹریا کیا کرتے ہیں آپ کے ہارڈ مل کو لکویفائی کرنے کا کام کرتے ہیں جس سے مل آسانی سے پاس ہو پاتا ہے پرو بارٹکس کے لئے آپ دہی کا استعمال کیجئے دہی میں اچھے کوالیٹی کے ہیلدی بیکٹریا ہوتے ہیں جو ہماری گٹ ہیلتھ کے لئے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ کئی لوگوں میں لو اسٹمک ایسیڈ بننے کی وجہ سے بھی کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے بیکوس ایسیڈ کا کام ہوتا ہے بھوجن کو ڈائجسٹ کرنا جب آپ کے اسٹمک میں ایسیڈ ہی نہیں بنے گا تو آپ کا بھوجن کیسے ڈائجسٹ ہوگا اور جب بھوجن ڈائجسٹ نہیں ہو پائے گا تو وہ اد پچا بھوجن کانسٹیپیشن کبج پیدا کرے گا اس لئے اسٹمک کے ایسیڈ کو بڑھانے کیلئے آپ بھوجن سے پہلے بیٹین ایچ سی ال کے کیپسول کھا سکتے ہیں اس سے آپ کا بھوجن بہت اچھے سے پچھتا ہے یا پھر آپ ایپل سائیڈر وینگر یعنی سیپ کے سرکے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کے اسٹمک کے ایسیڈیٹی لیول کو امپروو کرتا ہے اس کے علاوہ زنگ اور ویٹامین سی کی کمی بھی کبج پیدا کرتی ہے تو آپ ان کو بھی زیادہ کھائیں یہ سب چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو کانسٹیپیشن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے دوستو یہ میرا نمبر ہے اگر آپ کو کوئی بھی کنشوزن ہوتا ہے تو آپ مجھے ڈائریکلی کانٹیکٹ کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں